مجھے یہاں پہ جناب سپیکر ایف آئی اے سے نوٹس ہا رہا ہے اور میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ جناب انکوائری شروعی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اور اس پہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں مجھے ایز لیڈر آکٹی آپوزیشن بیرسٹر گوھر صاحب کو بلایا گیا ہمارے رعوف حسن صاحب کو بلایا گیا یہ محمد منیف زافر صاحب ہے سب انسپیکٹر ایف آئی اے جناب سپیکر ڈی جی ایف آئی اے کو تو یہاں پہ بلا کے اس عقل کے اندھے آدمی سے انسان پوچھے کہ بھائی تم سٹیٹ کے ٹول ہو سٹیٹ ہے تو پارلیمنٹ سٹیٹ ہے تم سٹیٹ کے ٹول ہو تم سٹیٹ کے ملازم ہو سٹیٹ ہے تو یہ پارلیمنٹ ہے یہ سپریم ہے تم سپریم نہیں ہو جناب سپیکر یہ کیسے ہمیں یہ لٹرز لکھ سکتے ہیں ہاں ڈیر دے ان کو میں نے نوٹس دیا ہے لیگل نوٹس میرے وکیل جناب ڈاکٹر بابا روان صاحب کی طرف سے یہ نوٹس ان کو گیا ہے اور دے ایف دی پڈیسٹی کہ انہوں نے دوسرا نوٹس اٹھا کے دی ہے ان کے یہ عقل کے اندھے ہیں یہ کوئی بنانا ریپاپلک ہے وی کنڈیم دے سپیکر اور آپ سے یہ رولنگ چاہیے کہ اس طرح کی حتر کامیز خطوط اس طرح کی یہ گسٹاپو سٹیٹ یہ ختم ہو پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے ہم نے اپنے بہترین دیموکرائٹک انسٹیٹیوشنز بنائے ہوئے ہیں کل یہ گورنمنٹ نے وزیراعظم عمران خان صاحب کے سیل کے فوٹوگرائپ دکھائے شو کرنے کے لیے وہاں پہ یونائیٹڈ سٹیٹس پہ ہو یا کہیں پہ بھی ہو جس طرح آپ کے موت کی کوٹری ہوتی ہے سولٹری کنفائنمنٹ وہ چیز رین فورس ہوئی ہے ہم لوگ اس کو کنڈم کرتے ہیں بوشہ بی بی صاحبہ کے پاس کوئی فسیلٹیز نہیں ہے وی کنڈم دس یاسمین راشد صاحبہ ہو گئی آپ کے ہمارے مرد حضرات ہو گئے آپ چلے جائیں آلیہ حمزہ صاحبہ آپ وہاں پہ چلے جائیں سلم جاوید صاحبہ ان کے پاس روپکار تیار ہیں ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا کیوں؟ کیونکہ جیل کا سپریٹینڈنٹ اور وہاں پہ اس پی جیل خانجات کہتے ہیں جی مجھ مجھ پہ اوپر سے پریشر ہے کون سے اوپر سے پریشر ہے؟ جناب سپیکر ہمارے ساتھیوں کو جیل سے رہا کیا جا رہے ہیں اور وہ لوگ رہا ہو کے باہر آ رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو اڑن تشتریاں لینڈ ہو رہی ہیں اور خلائی مخلوق کوئی آ رہی ہے سر یا پتری کون آ رہے ہیں اور ان کو پھر ری ارسٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں جناب سپیکر یہ یہاں پہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کہ ہماری طلبہ آئیں ہماری بیٹی آئیں ہمارے سارے لوگ آ رہے ہیں یہ کیا جمہوریت ہے اس ملک میں؟ کہ آپ کو بغیر پرچے کے جیل سے باہر آئیں چار قدم لے کے جائیں اور پھر آپ کو کسی بغیر کسی پرچے کے آپ کو اٹھایا جائیں کیونکہ آپ کا تعلق ایک سیاسی پارٹی جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس سے آپ کا تعلق ہے یہ آپ کا جرم ہے